اس کو آپ نے اکتالیس کالی مرچیں لینی ہے اور ہر مرچ پہ اکتالیس اکتالیس دفعہ یہ آیت پڑھ کے دم کر لینی ہے ہمارے القادری الگلانی چینل کے دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات کو میری طرف سے باعدب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جو عمل آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں وہ عمل بہت خاص عمل ہے لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ جس کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہیں کیا وہ شخص واقعی اس عمل کا مستحق ہے اگر وہ شخص معصوم ہے یعنی وہ شخص آپ کی عذیت کا سبب نہیں ہے اور اس نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی اور وہ بے گناہ ہے آپ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کرنے لگے ہیں تو نہ اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہے اور نہ میں آپ کو یہ عمل تجویز کروں گا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو دشمن کے ترہا ترہا کے روحانی وار سے تنگ آ چکے ہیں اور کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے پانچ وقت کی نماز ضروری ہے اور یہ عمل صورت انفال کی آیت نمبر سترہ کا عمل ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ آیت ہے اس کو آپ نے اکتالیس کالی مرچیں لینی ہے اور ہر مرچ پہ اکتالیس اکتالیس دفعہ یہ آیت پڑھ کے دم کر لینی ہے اور اس کے بعد اسم قحار اس کو بھی اکتالیس دفعہ پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد ان اکتالیس مرچوں کے اوپر دم کر لینا ہے یعنی ہر مرچ پہ وہ آیت بھی اکتالیس دفعہ ہوگی اور اسم یا قحار وہ بھی اکتالیس دفعہ پڑھا جائے گا اس عمل کے شروع اور آخر میں نہ بسم اللہ پڑھی جائے گی نہ درود پاک پڑھا جائے گا جب یہ مرچیں دم ہو جائیں تو آپ نے کچھ سلکتے ہوئے کوئلے لینے ہیں اور دشمن کا تصور رکھ کر ہر مرچ کو آپ نے اس کوئلے کے اوپر ڈال دینا ہے اور یہ سوچ کے ڈالنا ہے کہ یہ میں دشمن کو آگ کے اوپر پھینک رہا ہوں پھر جو آپ اس کا نقصان سوچیں گے انشاءاللہ اس کا وہی نقصان ہوگا لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی بے گناہ بندے کے لیے یہ عمل ہرگز نہ کریں اور کسی کو جان سے مارنے کے لیے یہ عمل ہرگز نہ کریں میری اجازت ان تمام لوگوں کو ہے جو کہ واقعی اس عمل کے مستحق ہیں اور مظلوم ہیں اس عمل کو کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں میری طرف سے ہر مستحق بندے کو اس عمل کی اجازت ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم ہوگا موسیقی